سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سور ستاکتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والکتاب والنبيین وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكین والمساكین وابن السبیل والسائلین وفر رقاب واقام الصلاة بآت الزكاة والموفون بعحدهم اذا عاهدوا والصابرین في البأسائم الضرائم حین البأس اولئیک الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَيْسَ الْبِرَّةِ لَيْسَ الْبِرَّةِ نیک کام کچھ یہی نہیں ان تولو وجوہکم کہ مو کرو اپنا تبال المشرق مشرق کی طرف والمغرب یا مغرب کی طرف وَلَاكِنَّ الْبِرَّةِ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر بل یوم الآخر اور قیامت کے دن پر والملائکت اور فرشتوں پر والکتاب اور سب کتابوں پر والنبیین اور سب نبیوں پر وَآتَ الْمَالَ اور دیا کر اے مال على حبه اس کی محبت پر ذَوِلْقُرْبَا رشتہ داروں کو وَالْيَتَامَ اور یتیموں کو وَالْوَسَاقِينَ اور محتاجوں کو وَبْنَ السَّبِينَ اور مسافروں کو وَالْسَائِلِينَ اور سوال کرنے والوں کو وَفِرِ قَاب اور گردنے چھڑانے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھے نماز وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیا کر اے زکاة وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو اِذَا عَاهَدُو جب عہد کریں وَالصَّابِرِينَ اور سبر کرنے والے فِي الْبَأَسَائِ تنگ دستی میں وَضْدَرَّائِ اور تکلیف میں وَحِينَ الْبَأَس اور جنگ کے وقت اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متعبی ہیں خاتمہِ بحث پر اہلِ کتاب کے نظریات کے ابتال کے لیے اس کی تردید کے لیے تحبیلِ فبلہ کا مسئلہ پھر لٹایا گیا اور یہاں یہ بازیں نشین فرمانے کہ اس آیت پر اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ ختم ہو جائے گا آیت نمبر ایک سو اٹھاسی یَا أَيُوَا لَّذِينَ آمُنُوا قُتِبَا لِكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ یہاں ایک سو اٹھاسی اس سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوگا خلاصہ کے بیان میں یہ بات کر دی تھی یہ آیت کریمہ جو اس وقت دلاوت کی ہے ایک سو ستتر نمبر کی اس کا نام ہے آیتِ بِر نیکی والی آیت یعنی نیک آمال جتنے بھی اجزاء ہیں ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے عبادات سے ہے معاملات سے ہے اخلاقیات سے ہے وہ سب جس آئے کریمہ کے اندر ذکر کر دیئے گئے یہ بڑی معروف آیت ہے قرآنِ کریم کے اندر اس کو آیتِ بِر کہا جاتا ہے بِر بمنا نیکی نیک آمال کا خلاصہ اہلِ کتاب کی تردید بھی ہے یعنی یہود و نصارہ کے واطن نظریات کی جنہوں نے بہت زیادہ پروفیگنڈا کیا تحویلِ قبلہ کے مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کچھ یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ ببقتِ عبادت مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو مشرق اور مغرب دونوں کا نام اس لئے کیا گیا ہے کہ نصارہ کے نزدیک ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہے اور یہود کا مغرب کی طرف ہے مسلمانوں کا قبلہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے مسلمانوں قبلہ بیت اللہ ہے مشرق میں رہنے والے ہوں گے تو مغرب کی طرف رخ ان کا بیت اللہ ہوگا اور مغرب میں رہنے والے ہوں گے تو مشرق کی طرف رخ کر کے شمال میں ہوں گے تو وہ جنوب کی طرف رخ کریں گے جنوب والے ہوں گے تو شمال کی طرف جنوب کریں گے رخ کریں گے جیسا کہ ہم یہاں مشرق کی طرف رہنے والے لوگ ہیں ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو مغرب کی طرف ہمارا رخ بن جاتا ہے لیکن مغرب دنیا والے جو ہیں وہ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں تو مشرق طرف رخ بنتا ہے مدینہ کے رہنے والے جو ہیں جس وقت وہ خانہ کعبہ رخ کرتے ہیں تو ان کو جنوب کی طرف آتا ہے ان کے شمال کے اندر مغرب ہے مسلمانوں کے نزدید تو اللہ کے حکم وطابق بیت اللہ خانہ کعبہ ہے جہت عبادت لیکن یہ یاد رکھیں اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں وہ صرف سمت ہے ایک جیت ہے لیکن یہود و نصارہ نے دی مشرق و مغرب کی طرح کرنا مشرق کی طرف جیسے نصارہ کا نظریہ ہے اور مغرب کا رخ کرنا جیسے یہود کا نظریہ ہے اور اسی کے لئے پرپیگنڈا کرتے رہے اصل مقشد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا تھے اور تبعانا تھا تحویل اطولہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ نیکی اسی بات میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق طرف کر لو یا مغرب طرف کر لو اصل لے کی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لانا اور ایمان نام ہے ماننے کا اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صرف ذات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا اللہ کے وجود کا قائل ہونا یہ کوئی ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو ارشادات اور فرامین ہیں اس کو ماننا جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا اس کو مانا جائے اللہ تعالی کو ماننا یا اللہ پر ایمان اللہ کی ذات پر بھی ہے اللہ کی صفات پر بھی ہے اس کے اختیارات پر بھی ہے اس کے حقوق پر بھی ہے جو شخص ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی کی ذات کو نہیں مانتا اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ماز ایک وجود کو تسلیم کرنا کہ اللہ ہے اس سے کوئی شخص محمن نہیں بنے گا جب اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی صفات کے اندر بھی اپنے اختیارات میں بھی اور اپنے حقوق کے اندر بھی واحد اللہ شریک نہ سمجھے اگر کسی نے اللہ کے وجود کو مان لیا تو یہ دنیا میں شاید شاید ہی کی قوم ہو جو اللہ کے وجود کو نہ مانتی ہے ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں اور سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں تو کیا ہندو کو ہم مسلمان کہیں گے یا سکھ کو مسلمان کہیں گے یا اس طرح کے دیگر نظریات لکھنے والے یہودیوں یا عیسائیوں اللہ کے وجود کو تو وہ مانتے ہیں لیکن مانا اس طرح جائے جیسا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے اللہ کے ماننے کی تعلیم دی ہے مسلمان اللہ کو اس طرح مانتا ہے جیسا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ماننے کا کہا ہے اور اللہ کے ماننے کی تعلیم انہوں نے یہ دی ہے کہ اللہ کی ذات کو بھی مانا جائے اور واحد لا شریک مانا جائے اس جیسی ذات بھی کوئی اور نہیں ہے اس کی تمام تر صفات کمالیہ جو ہیں صفات خدرت اس کے اندرے میں اس کو واحد لا شریک مانا جائے اس کی کسی صفت میں اس کا کوئی شریک استدار نہ آسمان والے ہیں کوئی ملائکہ ہے نہ زمین والے ہیں نہ کوئی پیغمبر ہے نہ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور ہے نہ جنات نہیں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ آسمان و زمین کے کوئی اور مخلوق اس کے تمام صفات قدرس یا صفات کمالیہ جو ہیں وہ تنہا لا شریف اس کے اندر کوئی حصہ دار نہیں اسی طریقے سے اس کے حقوق جس کو دوسرے لفظ میں آپ عبادات بھی کہہ دیتے ہیں کہ سجدہ عبادت بھی ہے اور اللہ کا حق بھی ہے رکو عبادت ہے تو اللہ کا حق ہے نظر نیاز عبادت ہے تو اللہ کا حق ہے روضہ عبادت ہے تو یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ ہی کے لئے روضہ رکھا جا سکتا ہے زکاة عبادت تو اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ ہی کے نام پر دی جا سکتی ہے اس طرح قربانی عبادت ہے تو اللہ ہی کا حق ہے تواف عبادت تو اللہ ہی کا حق ہے اعتقاف عبادت تو اللہ ہی کا حق ہے تو حقوق کے اندر بھی لا شریک ہے نہ تواف کسی اور کے در اور گھر کا کیا جائے گا نہ اعتقاف اس کی رضا کی سوا کسی اور کے دروازے پر مجاور بن کر کسی کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیٹھنے کی اجاز نہیں ہے کیونکہ اللہ یہ کا حق ہے محتقیب در حقیقت مجاور ہوتا ہے اللہ کی دروازے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بن جاتا ہے اسی طریقے سے طواب بھی اسی کے گھر کا ہوگا نظر نیاز بھی اسی کے نام کی ہوگی زکاة اپنا مال کا ایک مخصوص حصہ اسی کے خوشنودی اور اس کے حکم مطابع نکالنا پڑے گا بھوک پیاس کی شکل میں روضہ گردن بھی اسی کے سامنے جھکائی جائے گی اور سجدہ بھی اسی کو کیا جائے گا پھر بعضوں کے ساری قسمیں اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ ہی کے لیے ادا کی جائیں گے اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اندازہ نہیں مانتا وہ اللہ فرمان رکھنے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا اس کی ذات کو بھی باہد لاشریک مان لیا اس کے اختیارات حقوق بواہد لاشریک مان لیا اختیار سے مراد موت و حیات کا اختیار اللہ کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں عزت ذلت کے اختیار اللہ ہی کے پاس اس کے سوا کسی اور کو نہیں کسی کو بڑھانا کسی کو پس کرنا اونچا کرنا پس کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک رافع ہے ایک خافظ ہے رافع اونچا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے پس کرنے والا بھی اللہ ہے معز عزت دینے والا بھی اللہ ہے مزل ظلیل کرنے والا بھی اللہ ہے محیی زندگی دینے والا بھی اللہ ہے ممیت موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے یہ سب اللہ ہی کے اختیارات میں سے تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں بھی صفات میں بھی اختیارات میں بھی حقوق میں بھی اس کو واحد لا شریک مانا جائے اس کے ساتھ پھر اللہ پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز جائز ہے اس کو جائز سمجھ کرنا ہوگا یہ ناجائز ہے اس سے رکنا ہوگا اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے اس کو کرنا ہوگا اس نے ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہوگا کیا اللہ کی پسند ہے اور کیا ناپسند ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نے یا اللہ کی بھیجے ہوئے کتاب نے اس کی تفصیلات بیان کر دی اسی طرح کوئی شخص مانے گا تو اللہ پر ایمان ہے اگر نہیں کرے گا تو اللہ پر ایمان نہیں اس کا وَلَكِنَّ الْبِرَّ اللہ نے فرمایا کس اصل نہیں کی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا اور ایمان کی تفصیلات میں کچھ خورا سامنے آپ کے سامنے ارز کر دیا پھر اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے آگے اس کے اعلیٰ تذکرہ بھی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے نبی انسانی رہنوائی اور ہدایت کے لیے ان کو بھی اسی طرح مانا جائے جیسے کہ ان کو ماننے کا حق ہے ہیں تو وہ انسان لیکن دنیا کا عام انسانوں سے برطر ربالہ ہیں اور اللہ کے منتخاب نمائندہ اور اللہ کا سفیر ہیں ان کو وہی احترام اور وہ قدر منظرت دینی پڑے گی جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی ہوتی ہے وہ مقدس انسانیں عام انسانوں کی طرح ان کو خیاس نہیں کرنا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں نبی کو اپنے جیسا اپنے برابر نہیں سمجھنا نبی کا ہر حکم واجب الاعتاعت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم واجب الاعتاعت ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا بھیجے ہوئے اس لئے اللہ نے فرمایا اطیع اللہ وعطیع الرسول اللہ کا حکم مانو اللہ کے رسول کا حکم مانو اللہ نے اس کے سوا کسی اور کے بارے نہیں فرمایا اولیل امر یعنی وقت کی حکومت حکومت وقت سمران وہ ہے جو اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی کا مطابق اللہ کے حکم تعلیم کا مطابق اس کی اجائد مطابق حکومت قائم ہو یہ چور نٹرے جو ہیں یہ اولیل امر نہیں ہوتے دونس داندری کے ساتھ اگزار پر مسلط ہو جائیں یہ اولیل امر نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی اولیل امر ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تنازہ نہیں ہوگا اللہ کی بات بیچون و چرام ماننی ہوگی نبی کی بات آنکھیں بند کر کے بیچون و چرام ماننی ہوگی البتہ اولیل امر جو ہے اس کی بات مانو گے ضرور لیکن کہیں کہیں ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناتس اسے کوئی خوشوک ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے حکومت وقت کی بات کو نہیں مانو اس میں تمہارا تنازہ ہوگا اس کے ساتھ فرندو علی اللہ و رسول ہی پھر اس کے ساتھ اس کی بات کو اللہ اس کے رسول کے حکوم تر لٹاؤ گے اگر حکومت وقت کی بات اللہ اس کے رسول کے حکوم تابق ہے تو سر آنکھوں پر نہیں اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے جائے گا چاہے وہ کتنے ناراض کیوں نہ ہو پوری انسانی تاریخ کسی پر مبنی ہے کہ اللہ والوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکوم کو بات بالدستی دی ہے حکومت وقت کی بات گردن نہیں چھکائی حکومت وقت کی وہی بات مانی گئی ہے جو قرآن و سنت کے ذاتے کے اندر رہی ہے جو اسے خلاف رہی اس کو مشرد کیا گیا اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی بھیجیوں کتابیں جو ہیں جو حکم نامیں ہیں انسانی ہدایت کے لیے ان کو مانا جائے لیکن جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہیں جیسے ضرور اپنے زمانے میں اللہ کی کتاب تھی دورات اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتاب تھی انجیل اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتاب رہی دیگر انبیاء پر بھی چھوٹے چھوٹے صحیفیں نازل ہوتے رہے جیسے صوفہ ابراہیم و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسی کتابیں نازل کی گئیں وہ بھی اللہ کی سچی کتابیں تھیں اگرچہ ان کی تفصیلات آدھ ہمارے علم میں نہیں ہیں اور ہمارے سے ہم نے اس وقت اللہ کی سچی کتاب جو غیر متبدل ہے جس کا ایک سوشہ بھی تبدیل میں آ وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے سابقہ کتابوں کے جتنی تعلیمات اللہ کا علم میں باقی رہنے چاہیے تھیں قیامت تک کے لئے وہ ساری کے ساری قرآن کریم کے در موجود ہیں اور جو علمِ الٰہی میں ان کا منسوخ ہونا تھا وہ ان کو منسوخ کر دیا گیا اب پوری دنیا میں بسنے والا انسان کس ہے باشد کوئی بھی وہ اگر اللہ کے کام کو ماننا چاہتا اللہ کتاب کو ماننا چاہتا اس کے سامنے صرف اللہ کا قرآن ہے قرآن کے مقابلے میں آج اگر دورات اصل شکل میں بھی کہیں سے مل جائے اگر کہ دنیا میں ہے نہیں کیونکہ دورات کا ماننے والا میں اس میں ردد بدل کر دی فتم کر دیا گیا اس کو لیکن قرآن کریم اس لئے ختم نہیں ہوا کہ اس کے نازل کرنے کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے محافظ ہم ہیں اس کے پیردار ہم ہیں اس کو کوئی ردد بدل نہیں کر سکتا اور یہ قیامت تک لئے رہے گا ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں قرآن کریم کو نازل کیے ہوئے اس کے ایک شوشہ بھی زیر زبر دنیا میں نہیں تبدیل ہوا رنگ نسل زبان دنیا کے اندر تبدیل ہے دوسرے پہچانتا ہے نہیں زبان نہیں جانتا لیکن قرآن کریم سب کے پاس یہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا اور ہر زمانے میں قرآن کریم میں لوگوں نے کوشش کی تجربے کر کے دیکھ لیا جیس میں کوئی ردد بدل نہیں ہو سکتا تو اللہ پر ایمان لانے کا ایک تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یا حکم نامیں ان کو تسلیم کیا جائے اور یوں ایمان لیا ہے کہ سابقا کتاب پر اجمالی ایمان ہے قرآن کریم پر تفصیلی ایمان اجمالی ایمان سے برا دی ہے کہ زبور اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتاب تھا آج زبور کے حکم دنیا کے کسی انسانوں کے لئے نافذ نہیں ہوں گے تورات اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتاب تھی آج تورات قابل حمل نہیں ہے دنیا کے لوگوں کے لئے اگر تورات بھی لوگوں کے لئے قابل حمل ہوتی تو پھر اس کے بعد اللہ قرآن نازل نہ فرماتے ہیں تورات کے جتنے احکام بھی علمِ الہی میں باقی رہنے چاہئے تھے وہ سب قرآن کریم کے اندر آگئے ہیں اور جن کو باقی نہیں رکھنا تھا اللہ تعالی نے انہوں کو منصوب کر دیا تو قرآن کریم پر یاد رکھیں آپ سارے حجرات کہ آپ سے کوئی پوچھے آپ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو کیسے مانتے ہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ صاحب کا کتابوں کو چاہب یہ نبیوں کتابوں کو ہم اجمالاً مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں جساں نبیوں کو ہم مانتے ہیں اللہ کا سچے نبی تھے اس طرح ہم کتابوں کو مانتے ہیں کہ اب ہم زمانے میں سچی کتابیں تھی لیکن اب صرف قرآن کریم کو تفصیلان مانیں گے کہ اس کے ہر ہر بات ہمارے لئے قابل عمل ہے آج اگر تورات اصل شکل میں آ جائے تو تب بھی اس کے تفصیلات پر اس کے مندرجات پر عمل نہیں کہہ جائے گا جنانچہ اس کے ایک مثال موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیڑھ ہزار سال پہلے کہی فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے کو تورات کا نسخہ مل گیا اور اس کو پڑھنے کے اندر وہ مصروف ہو گئے دیکھنے کے لئے اللہ کے سچے نبی پر کتاب ناظر ہوئی تھی اور بڑی عظیم شان کتاب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی نہیں لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خامشی اختیار فرمائی اور دیکھتے رہے اور جب فاروق عظم کی توجہ عدر سے نہیں آٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اس پر ناغواری کے اثرات آئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولے نہیں اتنے میں وہ شخصیت آگئی جن کا نام صدیق اکبر ہے جو مزاج شناس نبوت تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں ہوئے تھے وہ آئے جب دیکھا فاروق عظم کو کہ وہ اس کام میں مصروف ہیں اور سر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عمر میں تغیر آ رہا ہے ناغواری کے اثرات ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا ساکلت کا سواکل تجھ پر رونے والیاں روئیں ایک دم انہوں نے جلد جلدی بند کی اور پھر کہ رضیتو باللہ ربانو بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا محاذ اللہ اس کتاب کو پڑھنے کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کی علوہیت کا منکر ہو چکا ہوں یا اللہ کے نبی کی رسارت کا منکر ہو چکا ہوں میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نبی مان کر اور اسلام کو اللہ کے دین مان کر میں راضی ہوں تو جب وہ سمل گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروقی عظم مخاطب کر فرمایا وقت کے سچے نبی کے سامنے ایک منسوخ کتاب کو لے کر بیٹھیں اور اس کے اندر اتنے مصروف ہوئے کہ آپ کو نبی کی طرف توجہ بھی نہیں رہی اور فرمایا لوکانا موسیٰ حیین یہ مشہور روایت آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ عمر اگر موسیٰ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب اللہ نے نازل پروایی تھے وہ بھی آج جوہاں موجود ہوتے موسیٰ علیہ وسلم آئی ہوتے زندہ ہوتے لما واسع ویلت تباہی تو ان کو بھی میری پینوی کے بغیر کوئی چارہکار نہ ہوتا تو گوئے ایک اصول بیان کر دیا کہ وقت کا پیغمبر سچا نبی اس کی موجودی میں کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی جا سکے گی اگر سابقہ کوئی الہامی کتاب آسمانی کتاب ہے تورات کی شکل کے اندر بھی وہ بھی نبی کی جازت کے بغیر نہیں پڑی جا سکے اس لئے کہ اللہ نے اس کتاب کے بعد اس نبی کے بعد جس کو نبی بنا کر بھیجا پھر کتاب بھیجی تھے اس کا معنی یہ ہے کہ منشاہ الہی یہ ہے کہ اب یہ کتاب جو ہے قابل حمل ہے اور اب یہ نبی جو ہے قابل اتباہ سابقہ نبیوں پر ایمان ضرور ہوگا ہمارا وہ وقت کے سچے نبی تھے اور ان نبیوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا عدب و احترام بھی اسی طرح یہ ہوگا جیسا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام ہے لیکن جہاں تک اتباہ ان کی تعلیمات کے اتباہ ہے وہ صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباہ ہوگی اس لئے حضور نے فرمایا کہ نوسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے وہ بھی میری پریوی کرتا ہے بات سمجھے آ رہی ہے کہ ایمان باللہ کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو نبی بھیجے ان پر ایمان اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان پر ایمان جو سابقہ کتابیں ان پر اجمالی ایمان کہ اپنے زمانے میں سچی کتابیں تھی اور موجودہ کتاب اس پر تفصیلی ایمان کہ اس کے ایک ایک چیز جز پر ہمارے ایمان ہوگا کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان ہوگا اسی طریقے سے اللہ پر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کا فرشتوں پر ایمان رکھا جائے فرشت ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے انسانوں کی طرح آگ سے بھی نہیں پیدا کیا اور جنات کی طرح آگ سے بھی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ان کو نور سے بنایا فرشت سارے کے سارے نورانی مخلوق ہے انسان سب کے سب خاکی ہیں اور جنات سارے کے سارے ناری ہیں تو ملائکہ اکرام پر ایمان بھی قرآن کریم کے مطالبے کے اندر موجود ہے شریعت کے مطالبے سے اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے ملائکہ کیا چیز ہے ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے نور سے بنایا ہے جسمن نورانی یتشکل و اشکال مختلفا اللہ تعالی نے ان کی خاصیت ایسی بنائی ہے کہ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں چاہے فرشتہ انسان کی شکل میں سامنے آ جائے چاہے کسی حیوان کی شکل میں سامنے آ جائے فرشتہ کسی درخت کی شکل میں سامنے آ جائے بہتے ہوئے پانی کی شکل میں سامنے آ جائے کسی بھی شکل میں فرشتہ آ سکتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ دو مخلوق ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہر طرح شکل اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے اور ایک وہ ایک جن ہیں اور دوسرے ملائکہ ہیں جن بھی ہر شکل اختیار کر سکتا ہے ملائکہ کوئی لیکن ملائکہ نورانی ہے ملائکہ میں خیر ہی خیر ہے شر کا ماتہ ہی نہیں اللہ نے رکھانا ہے اور جنات کے اندر شر غالب ہے خیر بھی ہے جنات میں خیر بھی ہے یعنی جنات مومن بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں جنات معاہد بھی ہوتے ہیں جنات ہو سکتا ہے کہ عام کس محفل کا اندر بیٹھ کر درس میں شریک ہوں لیکن جن ایک ایسی مخلوق کہا جاتا ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو جیم اور نون جس کا مجموعہ ہے جن اس کا معنی عربی لغت کے دبار سے پوشیدہ مخلوق جیم نون کا مادہ جہاں بھی ہوگا جس چیز کے لئے ہوگا وہاں اخفار پوشید ہی ہوگی مثلا جنت جیم نون سے بنی ہے وہ بھی ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں اور یہ جو گھنے باغ ہوتے ہیں اس کو بھی جنت کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باغ جس کی زمین اس کی مطلب گھنہ پانے کی وجہ سے نظر نہیں آتی کسی لئے اس کو جنت کہہ دیتے ہیں جو معنی عربی چاہز کو حدیقہ کہتے ہیں جو بہت گھنہ باغ ہو جس کے درختوں کے اندر زمین چھپی ہو اس کو جنت کہہ دیتے ہیں اس طریقے سے دیوانگی کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے جو بظاہر انسان ٹھیک تھاک ہوتا لیکن اس کے دماغ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو جنون کہہ دیتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی تو جن ہی بھی نظر نہیں آتا اس لئے اس کا نام یہ جن رکھا گیا یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو مخفی اور پوشیدہ ہو وہ جن نون کے مادے کے ساتھ اس کا نام ہوگا تو جن نظر نہیں آتے دارلوم دیوبان کے اندر جنات ہر زمانے بڑھتے رہے ہیں اور آج بھی ہو سکتے ہوں گے میں جب میں انسان گیا تھا دارلوم کی امارت میں اوپر ایک سفید امارت ہے بلکہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی گمبت ہے ایک بڑا نیچے دارل حدیث ہے اس کے اوپر دارل تفسیر ہے سیڑھییں چڑھتی ہیں اور میں کیونکہ پاکستان سے گئے تھا تو ہر چیز کو دیکھنے کا چسکا تھا جب تھوڑا سا میں اوپر سیڑھیوں پر چڑھا تو مجھے وہاں کے عملے نے روک دیا کہ اوپر نہیں جانا میں نے کہا میں تو پاکستان سا ہوں مجھے دیکھنے کیا جاتے ہیں کہ نہیں ممنوع ہو پر جانا مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیوں ممنوع ہے خیر میں اترا ہے وہاں بسا رہا لیکن دل میں یہ کھٹکا سا رہا ایسا کیوں انہوں نے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ جو ہیں میں نے حیصل مجموع جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بے رخی سی اور خوشک پن ہوتا ہے وہ ایک لمبی تفصیل ہے پھر کسی وقت بیان کروں گا وہاں میں جس چیز کا مشاہدہ کرنا پڑا جتنا بھی طالب علموں کے جتنے سینے طالب علم تھے وہ سارے کے سارے انتظامی عمور پر تین چار ہزار طالب علم تھے انتظامی عمور پر چونکہ سلسالہ پروگرام تھا تھا کئی لاکھ انسان پچیس لاکھ انسان وہاں جمع ہوئے تھے دارنوں کے کمروں کے اندر ٹھہرائے گئے تھے ہم بھی وہیں ٹھہرے تھے تو مجھے جانے کی جازت نہیں دی ہم پھر باپس آ گیا لیکن دل کے اندر ایک ناغواری سے اثرات ہوئے بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے اس لیے جانے سے مانا کیا گیا کہ وہاں اوپر جنات رہتے ہیں اور مفتی عزیزر احمان جو دارنوں دیوباند کے پہلے مہتمین گزرے ہیں بڑے ولی اللہ انسان تھے ان کا تذکر آتا ہے دارنوں دیوباند کے جو فتاوہ چھپا ہے پرانا میرے پاس ہے وہ اس میں کچھ فتاوہ مفتی عزیزر احمان مرہم کے ہیں بعد میں جو مفتی آتا رہے جیسے مفتی شفی صاحب کراچی والے یہ بھی صدر مفتی دارنوں دیوباند رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آج بے شمار مفتی اس کے بعد تو مفتی عزیزر احمان کا ایک طریقہ رہتا تھا کہ وہ رات کو دس گیارہ بجے نصف رات کو پورے دارنوں میں راؤنڈ لگاتے تھے کہ طالب علم سو رہے ہیں گپیں مار رہے ہیں اپنی کتابوں کا سبق یاد کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقہ سے مفتی صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دارت تفسیر میں بھی چکل لگایا کرتے تھے مفتی صاحب کے علم میں تھا کہ یہاں جنات پڑھتے ہیں اور جنات پھر انسانوں کی طرح بیٹھ کر پڑھتے تھے لیکن جیسا کہ آپ کا معلوم ہوا کہ وہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں مفتی صاحب اوپر جب گئے تو دیکھا تو دارت تفسیر کے درازہ کھول کر دیکھا دو ساپ آپس میں گتھم گتھا ہوئے کھیل رہے تھے مفتی صاحب کو دیکھ کر کچھ سمبل گئے مفتی صاحب نے کہا یہ کھیلنے کا ٹائم ہے کہ مطالعہ کا ٹائم ہے ایک دن وہ وہاں سے غائب آئے اور غائب ہونے کا چند لمحوں کے بعد مفتی صاحب پتا تھا پھر وہ انسانی شکل میں سامنے آئے ہیں تو جنات تو ہر جگہ ہوتے ہیں جنات میں خیر بھی ہیں جنہی مومن بھی ہیں موہد بھی ہیں اور جنات میں شر بھی ہیں جنات میں مشرق بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں حیسائی بھی ہیں بڑے بڑے شریف بھی ہیں جس طرح انسانوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں جنات کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں علم میں ہے قرآن کریم انہیں بتایا یہ دو مخلوق انسان اور جن ان کو اللہ پاکہ مکلف بنایا رہے ہیں عباد کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کے لگا دی گئی اور انہی سے باز پرس بھی ہوگی فرشتوں سے اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے میری عباد کیا کیا کیونکہ فرشتوں کے وجود میں اللہ نے شر رکھا ہی نہیں ان میں خیر ہی خیر ہے قرآن کریم بتا رہا فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کرتے انسان فرمامردار بھی ہیں نافرمان بھی ہیں جننات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے سکرہ جن 29 میں پارے میں آئے گی انشاءاللہ اس سے آپ کو کوری تفصیل معلوم ہوگا اس مختلف مواقع پر میں بتا بھی چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن ایمان لائے فجر کے نواز رسول اللہ پڑھا رہے تھے جننات کا ایک طبقہ وہاں پہنچا انہوں نے قرآن کریم سنا اسی وقت ایمان لے آئے واپس اپنی قوم کے اندر گئے اور جاکہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ عَجَبَا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے یہ حدیل الرشتے وہ قرآن ایسا ہے جو لوگوں کے ہدایت کی رانمائی کرتا ہے سیدھر آسان دکھاتا ہے فَآمَنَّا بھیہم اس پر ایمان لے آئے وَلَنْ نُشْرِقَ بِرَبِّنَا عَدَا آج کے بعد ہم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے یعنی جننات پہلی سطح پر ایمان لائے اس انداز سے پہلی مجلس کے اندر پہنچ کر کہ شرک چھوٹ گیا ان سے اور صاف اعلان کر دی کہ آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اس کا مطلب یہ تھا اس سے پہلے جننات میں شرک موجود تھا تو جس طرح انسانوں کے اندر شرک ہے جننات کے اندر شرک ہے انسانوں کے اندر نافرمانی ہیں جننات میں نافرمانی ہیں لیکن جننات میں شرارت کچھ زیادہ ہے انسان کوئی کہلے ففٹی ففٹی کہلے کم ہو بیس جننات میں ذرا غلبہ زیادہ ہے شرارت کا اور ملائک اکرام میں خیری خیر ہے تو ملائک اکرام پر ایمان رکھنا بھی قرآن کریم کا مطالبہ ہے اللہ پر ایمان رکھنے کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اللہ پرشتوں کو مانے جائے پرشتے کیوں بنایا ہیں اللہ نے مختلف ڈیوٹی ان کے سپورٹ کر رکھی یہ تمام بارشوں کے انتظامات پر ملائک اکرام مامور ہیں روح قبض کرنے پر ملائک اکرام مامور ہیں سور پھوکنے کے لئے حضرت اسرافیل انتظام میں بیٹھے ہیں کب اللہ کا حکم آتا ہے وحی لانے کے لئے الہمی باتیں کرنے کے لئے اور بے شمار کام کرنے کے لئے حضرت جبریل کی ڈیوٹی ہیں اس طرح بے شمار ذمہ داریاں ملائک اکرام کی ہیں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ رات کی ایک آیت کے حوالے سے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر رسان کے ساتھ محافظ اور پیردار بنایا ہے آپ کے اور میرے ہم جب چلتے ہیں جہاں بھی چلتے ہیں جہاں ہوتے ہیں خدا کا فرشتہ ہمارے پیرے دیتے ہیں اللہ کے چوکدار ہمارے چوکداری کرتے ہیں پوری تنخواہ ہم سے نہیں مانو ہم سوئے ہوتے ہیں تو تب ہم جاگرے ہوتے ہیں ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو تب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب حفاظ چھوڑ دو وہیں حادثہ ہو جاتا ہے اللہ کا پیردار انسان کے آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے ملائک اکرام کی ڈیوٹی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اچھی بات بولیں بری بات بولیں گالی بکیں وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں دائیں طرف بیٹھے ہیں بائیں طرف بیٹھے ہیں مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِنِ انسان اپنے زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے اللہ لدہ وہیں موجود ہوتے ہیں رقیب و نتیب تیار ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں انسان کے سارا نام آمال چھتھا جو اللہ اگبارگاہ پہنچائے جاتا ہے جس نے یہ یہ بات کہی ہے اچھی باتیں یہ کہیں ہیں یا بری باتیں یہ کہیں ہیں گانے سنتا رہا یا اللہ قرآن سنتا رہا گانیاں ببتا رہا یا لوگوں دین کی دعوت دیتا رہا ملائکہ کرام کے مختلف ڈیوٹی ہیں اللہ پاک نے وَيَخْ مِنْ عَرْشِ عَرْبَ کَيَوْمِ عَرْشِ عَزِيمِ کو اٹھانے پر بھی مامور ہیں قوموں کی تباہی بربادی کے لیے ملائکہ کرام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے جیسے حکم ہوتا ہے اسی انداز سے بقام کرتے ہیں چونکہ اللہ کسی حکم نافرمان نہیں کرتے انہوں نے کر گزرنا ہوتا ہے آپ نے سنا ہے پرانے قریب میں پڑھتے ہیں بدر کے میدان کے لیے اللہ کا فرشتہ آئے اللہ پاک نے فرشتے بھیجے انی معاکم ساتھ ساتھ بتا دے کہ میں تسلی رکھو اپنی تعداد کو تھوڑا مسمجھ کر گبرانہ نہیں تمہارے ساتھ ہوں فرشتہ آکر ان کو تسلیہیں بھی دیتے رہے ان کے حوصلے مضبوط بھی کرتے رہے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اس واسطے اللہ پر ایمان رکھنے کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کو فرشتوں پر ایمان رکھا جائے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے تقاضوں یہ بات شامل ہے کہ قیامت پر ایمان رکھا جائے ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ دنیا کے خاتمے پر آخری ایک دن ہوگی اس کا نام قیامت ہے قیامت قائم ہوگی اور پھر جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے جنہیں اچھے کام کیے ہوں گے درجات ملیں گے جو برے کام ہیں وہ جہنم کا درکات ملیں گے تو یہاں ہاں اس آیت کریم نے فرمایا ولیکن البرر من آمن باللہ بڑی نیکی یہ ایک اللہ پر ایمان لائے بتا چکا ہوں گا اللہ پر ایمان کا قیامت پر والیوم الاخرہ قیامت دن پر ایمان رکھے والملائکہ فرشتوں پر والکتاب سب کتابوں و والنبین سارے نبیوں پر نبی بھی اللہ پاک نے ایک لاکھ اور کئی ہزار پر غمر پھائے قرآن کریم میں صرف پچیس نبیوں کا نام اس سے زیادہ نہیں ہے چند ایک کے نام حدیث طیبہ میں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کتابوں کچھ کے نام ہوں لیکن وہ شاید چند سو سے زیادہ نہ ہوں جبکہ ایک لاکھ اور کئی ہزار پہ غمر بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ غمر لیکن ہم حتمی طور پر چوبیس ہزار اس لیے نہیں کہہ رہے کوئی روایتیں سو فی صد صحیح روایتیں نہیں اس وقت سے ایک لاکھ اور کئی ہزار پہ غمر دنیا کے اندر میں بغوث ہوئے انبیاء اکرام علم السلام کو اللہ نے بھیجا انسانی رانمائی ہدایت کے لیے ان سب پر ایمان ہے اجمالی سب وقت کے جو پہ اللہ نے بھیجا سب اللہ کے سچے نبی تھے جالساز جو نبو کا دفدار ہے وہ دجال اور قذاب پہلے بھی تھا اور آج بھی کوئی ہے دعویٰ کرے گا تو دجال اور قذاب رہے گا لیکن جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اس پر ہمارا ایمان تو یہ ان کا تعلق تھا ایمانیات کے ساتھ اس کے بعد پھر کچھ عبادات ہیں اس کی تفصیل میرا خیال ہے آج اس کے سبب میں نہیں ہو سکی گئی میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت بڑی مفصل قسم آیتِ بھر ہے اس کو کھولا جائے تو بہت کچھ اس کے اندر ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس کے اندر سبحانک اللہم برکت اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کرمکاری دیا درس ہو گیا ورنہ مغرب کے وقت تو بندہ باندھی سنداز پھر ہوئی گئی ہمارے پروفیسر صاحب وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے گھر سے نکلا ہوں تیز ہو رہی ہے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پروفیسر صاحب آج کچھ ان کی طبیعت میں نہ ساتھ رہتی ہے کچھ گریلی وارزات بھی ہیں چھپٹی کے مورٹ میں تھے لیکن میں نے کہا کہ آپ عجر ملے گا آ جائیں درس ہو یا نہ اللہ ان کے خیر دے آئی گئے اور درس ہو بھی گیا